الحمدللہ وحدہ السلام و السلام على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری مو اور بہنوں میں آپ تمام کا آج کے جتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتِ رحمتِ اور برکتِ نازل ہو انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے خران کی فضلت دیکھئے اکثر مسلمانوں کو ہم لوگوں میں سے اکثر مسلمان ایسے ہیں جو خران کو نہیں جانتے خران کی فضلت کو نہیں جانتے خران کی اہمیت کو نہیں جانتے خران کی عظمت کو نہیں جانتے خران ہے کیا خران کس لیے نازل ہوا خران کیسے نازل ہوا نہیں جانتے اس لئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا خران سے جیسا تعلق ہونا ہے ویسا ہے ہی نہیں اور کہیں لوگ تو ایسے ہیں جو بچپن میں خران سیکھے تھے پڑھے تھے اس کے بعد بھول ہی گئے پھر اب خران کبھی یاد آتی کسی معیت پر بخشنے کے لیے یاد آتی کوئی مر گئے تو خران یاد آتی یا پھر جہز میں دینے کے لیے خران یاد آتی اس کی علاوہ ہمارے پاس خران کی اہمیت ہے ہی کیا تو کیا خران اس لیے نازل ہوا نہیں پھر اسی طرح اگر ہم کسی سے سوال کریں گے کہ آپ خران پڑھے کیا خران کا ترجمہ پڑھے کیا تو کتنے لوگ جواب دیں گے بہت کم لوگ جب ہم خران کو پڑھیں گے ہی نہیں سمجھیں گے ہی نہیں تو نصیحت کیا حاصل کریں گے اور ہاں اصل میں اصل میں یہ خران دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانی والی کتاب ہے لیکن افسوس ہے کہ اسی خران کو آج بہت کم سمجھ کر پڑھنے والے لوگ ہیں تو میری مور بہنوں یاد رکھیں اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے لیکن آج ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے یہ اپنے آپ سے سوال کریں اگر ہمارے دلوں کو سکون ملتا تو کیا ہم روزانہ نہیں پڑھتے تھے خران ہاں ہم روزانہ پڑھتے تھے خران سے محبت ہوتی تھی لیکن آج خران کو چھوڑ دیئے پھر اب آج ہم سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں موویز میں میوزک میں سیریلز میں شراب میں ان سب چیزوں میں سکون تلاش کیا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ خران میں سورہ یونس آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کے بیماریوں کی شفا ہے کیا ہے نصیحت بھی ہے اور دل کے بیماریوں کی شفا بھی ہے اور جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے پھر اسی طرح اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں گے تو ترمیزی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خران کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لئے دس نیکیاں ملتی ہے خران کا ایک حرف ہو جانے علیف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہوئے اب یہ کتنے حرف ہوئے تین حرف ہوئے تو اس پر ہمیں کتنے نیکیاں ملے گی تین سنیکیاں ملے گی تو میری مور بہنوں کل خیامت کے دن تڑسیں گے نیکیوں کے لئے روئیں گے لیکن آج موقع ہے خران نکال کر پڑھو علیف لام میم پڑھو تو ہمیں تیس نیکیاں ملے گی اگر ہم پورا ایک پیچ پڑھیں گے تو کتنے نیکیاں ملے گی آج موقع ہے خران پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خران کی وجہ سے بہت سے قوموں کو عزت ادا فرمائی اور بہت سے لوگوں کو زلیل کر دیا تو جس نے بھی اس خران کا حق ادا کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب لیکن جس نے اس خران کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی زلیل اور رسوہ اور آخرت میں بھی زلیل اور رسوہ اور اگر آپ خبر کے سوالات کے جوابات دینا چاہتے ہو تو خران کو پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خران پڑھا کرو کیونکہ خران سفارش کرے گی خیامت کے دن اور خران یہ سفارش خبول کی جائے گی اور خران اللہ سے لڑے گی جھگڑے گی کہ اے اللہ یہ خران پڑھا کرتا تھا اللہ سے لڑنے کی طاقت کس کو ہے صرف خران کو ہے اور خران کی بات مانی جائے گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اگر ہم خران کو نہیں پڑھیں گے خران کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہی خران کل خیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دے گی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا منزل تیری وہی ہوگی ختم جہاں کرے گا تم یعنی ہم جہاں قرآن پڑھنا روک دیں گے وہی ہماری منزل وہی ہمارا گھر وہی ہمارا مخام ہوگا اور جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ جنت کے درجوں پر چڑھتے جائیں گے پھر ایک آخری حدیث بول کر میں اپنے بات کو ختم کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے اور وہ دو چیزیں کیا ہے ایک قرآن اور ایک حدیث یعنی جب تک ہم قرآن کے احکامات پر چلنے کی کوشش کریں گے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے تو آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین